اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر زویا کازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ال سعودیہ تیپی فاؤنڈیشن جی ہاں ال سعودیہ تیپی فاؤنڈیشن ہمیشہ آپ کے لیے مزید مفید مشورے لے کر آتا ہے مفید انفرومیٹیو ویڈیوز لے کر آتا ہے ٹھیک اسی طرح ہم آج بھی آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئیں ہیں اس میں ہم جس بیماری کا ذکر کرنے والے ہیں اس کو کہتے ہیں جریان جریان کے بارے میں ہماری یہ ایک بک ہے جسے جنسی امراض اور ان کا علاج کہا جاتا ہے یہ بک آپ کو بہ آسانی اردو بزار میں مل جائے گی اگر کسی کو اس ویڈیو میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ اس کی یہ بک خرید سکتے ہیں اس میں تمام آپ کی ڈیزیز کے بارے میں لکھا گیا ہے آپ اس کو ایزی لی لے سکتے ہیں یہ حکیم سیف اللہ سکھو صاحب کی لکھی ہوئی ہے آپ اس کو اردو بزار میں جنسی امراض اور ان کے علاج کے نام سے دستیاب کر سکتے ہیں مل جائے گی آپ کو بہت ایزی آج ہم جس کے بارے میں ڈسکس کرنے آلے ہیں وہ ہے مرض جریان جریان ایک ایسی بیماری ہے کہ جو کسرت جمع یا بے اعتدالیوں کی وجہ سے اعتدالیوں کی وجہ سے آپ چوبیس گھنٹے سیکچولی تھوٹ میں رہتے ہیں آپ کے خیالات جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسی طرف رہتے ہیں کہ کب سیکس کیا جائے کیوں کیا جائے کیسے کیا جائے کس کے ساتھ کیا جائے تو اس سینس میں بھی آپ کو جریان کی بیماری ہو سکتی ہے یا فہش ویڈیوز دیکھتے ہیں گرم کھانے کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کو مطلب یہ ہو سکتی ہے اس کے سپٹمز ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے جائیں گے لیکن آج جو میں چیزیں ڈسکس کرنے والی ہوں وہ میں آپ کو اسی بک سے ریلیٹڈ بتاؤں گی تاکہ آپ کو ایزیلی پتا چل جائے کہ اس بک میں آپ کے لیے کتنی ہی زیادہ انفرمیشن ہے جس کا آپ کو نہیں پتا آپ ایزیلی پڑھ سکے میں آپ کو کچھ پڑھ کے بتاؤں گی کہ یہ پانی کی طرح جریان جو ہے یہ مادہ ہوتا ہے جو پانی کی طرح پتلا ہوتا ہے یہ آپ کو مطلب جب آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو یہ پریگننسی کنسیب کرنے میں بھی مدد نہیں دیتا مطلب اس سے آپ پریگننسی کنسیب نہیں کر پا سکتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے اور یہ موسٹلی ہوتا ہے گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے جی ہاں گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے اس کو ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ جب آپ کو یہ بیماری ہے تو آپ گرم چیزوں کا جو انا استعمال ختم کر دیں شہد کا استعمال اپنے اوپر لازم کر لیں اور چلتے پھرتے کسی بھی وقت یہ بیماری جو ہے نا چلتے پھرتے کسی بھی وقت آپ کو یہ ڈراپس کی صورت میں پڑھنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ بزو نہیں کر سکتے ہیں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بہت ہی بیٹ سپٹمز ہوتے ہیں بہت گندی سی سمیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس کھڑے ہونے سے بھی گریز کرے گا اس کے تین رتوبتیں ہوتی ہیں جو پشاپ کرنے سے یا پخانہ کرنے سے پہلے یا بعد میں نکلتی ہیں وہ تین رتوبتیں اس کی ہیں منی، مزی اور ودی جو منی کی حفاظت فیل حقیقت جو ہے وہ آپ کی جوانی کی حفاظت سے ریلیٹڈ ہے جب یہ چیز پشاپ کے راستے یا پخانے کرنے سے قبل نکلے تو اس کو جریان کہتے ہیں دوسرا جریان کے مریض کی جو منی ہے وہ پتلی ہوتی ہے مزی، سفید اور لیسدار رتوبت ہوتی ہے جو کہ شہوت کے وقت نکلتی ہے جو کہ شہوت کے وقت ہی نکلتی ہے اس کو مزی کہتے ہیں اور مزی کے بعد اس کی اخراج کی سہولت پیدا ہو جاتی ہے اس کے نکلنے کے بعد جو آپ کی وینس ہیں وہ چکنی اور کشادہ ہو جاتی ہیں ساف شفاف ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یورن کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی اچھا اس کے اخراج سے کمزوری لاحق نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک نیچرل طریقہ ہے ہاں اگر اسے غیر فترتی طریقے سے کیا جائے تو آپ کو کمزوری ہو سکتی ہے ودی ودی ایک سفید اور کسی حد تک لیسدار رتوبت ہوتی ہے جو کہ یورن سے پہلے نکل کر یورن کی جو نالیاں ہیں اس کو ساف کرتی ہے اور شاہ یہ اس لئے پہلے نکل کے ساف کر دیتی ہے تاکہ آپ کو یورن کرنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو یہ اندر پیدا ہونے والے جو زخم ہیں وہ ان کو ختم کرتی ہے مطلب اگر یہ پہلے نکلتی ہے ودی تو اس سے آپ کی یورن کی نالیوں میں کوئی انفیکشن نہیں ہوتا اچھا اب جریان کے جو اسباب ہیں جس وجہ سے یہ جریان پیدا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں گی کسرت سے سیکس کرنا مطلب بہت زیادہ سیکس کرنا ضرورت سے زیادہ اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے پھر منی کی زیادتی اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے پھر منی میں ضرورت سے زیادہ تیزی اور جلن ہونا اس وجہ سے بھی آپ کو جریان ہوتا ہے کسرت شہوت کسرت جمع ہر وقت جمع کا تصور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سیکچولی تھوٹ رکھنے کی وجہ سے بھی آپ کو یہ بیماری ہو سکتی ہے قبض کا رہنا جلک رہنا اگلام رہنا یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جو کہ جسے ہم میڈیکل لینگویج میں کہیں گے کہ آپ کو سوزش سوزاک اور آل دیٹ ورمز جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں سویلنگ کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اچھا جی اس کے بعد بباسیر مسانے میں ورم آنا سوزاک جیسے کہ یہ دیکھیں ابھی میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا آتش کی گرمی سے مسانے کا متاثر ہونا اس وجہ سے بھی مکوی با کی غزہ کا استعمال اور ریاضت نہ کرنا مطلب انہیلڈی پود کھا لینا اور اس کے بعد اس کی ایکسرسائز نہ کرنا اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے تو اس سے ضروری ہے کہ ہم لوگ جب صبح کے ٹائم یورن کرنے کے لیے جاتے ہیں یا مطلب سٹول پاس کرتے ہیں پخانے سے فارغ ہوتے ہیں تو کسی سہارے کے ساتھ سر زمین پر اور پاؤں ٹانگیں جو ہیں نا وہ اوپر اٹھا کر ہتھیلیوں کی مدد سے ایک دوسرے پر بزن ڈال سر کے نیچے رکھیں تاکہ اس کی جو ایکسرسائزہ وہ ہوتی رہے ایک منٹ سے شروع ہو کر سات منٹ تک ایسا کیا جا سکتا ہے اس قسم کی ورزش سے جریان احتلام سرت انزال کی جو شکایت ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اب اس کی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا سکتی ہوں کہ یہ ایکسرسائز ہے کیا ہم نے دیکھا ہوگا سپورٹسمن جو کرتے ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کے سر کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں مطلب پاؤں اوپر کر لیتے ہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اس صورت میں آپ اس کو ایک منٹ سے سات منٹ تک لے کے جا سکتے ہیں اور اس سات منٹوں میں آپ کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے سٹارٹ میں تو آپ ایک دو منٹ سے زیادہ نہیں گر بائیں گے جب آپ اس کو سات منٹ تک لے کے جائیں گے اس سے یہ آپ کی باڈی کی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی اور سیکنگلی آپ کی جو احتلام کی جریان کی اور سرت انزال کی بیماری ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور ساتھ ہی ساتھ اس وک کو خریدنا نہ بھولیے گا کیونکہ اس وک سے آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ